دوستوں بک بوز کے گھر میں ہمیں سلمان خان کا ایک بار پھر سے وہ گصے والا آفتار دیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہمیں ہر سیزن میں صرف ایک آگ بار دیکھنے کو ملتا ہے سلمان خان اتنا گصہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا کوٹ نکال دیا اور گصے میں یہ تک کہہ دیا کہ مجھے شرٹ نکالنے پر مجبور مت کرو چلیے جانتے ہیں کہ آخری ایسا کیا ہوا ہے تو ہر بار کی طرح بک بوز سیزن کے اس نئے سیزن میں بھی ہمیں کافی سارے لڑائی چھکڑے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی سلمان خان کی ڈاٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بتا دے کہ اس شو میں سلمان خان کے فانس کو صرف ویکنڈ کے وار کا انتظار رہتا ہے کیونکہ ویکنڈ کے وار پر سلمان خان ایک ایک کر کے سب ہی کنٹیشنز کی کلاس لگاتے ہیں اور اس بار بک بوز سیزن کے ویکنڈ کے وار کے اپیسوڈ نے شالین بھنوٹ پر سلمان خان کا گستہ نکلنے والا ہے بک بوز سیزن کا ایک پرومو ویڈیو ریلیز کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کنٹیشنز ہیں اور سٹیج پر سلمان خان نظر آ رہے ہیں پرومو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان خان شالین بھنوٹ کو ان کی گلتیاں بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ خود کو ڈیر سمجھ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں تک پڑے ہو اس شو کے لیے آپ کے دل میں کوئی عزت ہے بھی یا نہیں آپ کوئی وی آئی پی نہیں ہو جیسے ہی سلمان یہ سب کہتے ہیں شالین بھنوٹ اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سلمان خان انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرٹ نکالنے پر مجبور مت کرو بتاتے چلیں کہ بگ بوس کے گھر میں اس ہفتے شالین بھنوٹ نے جم کر ہنگامہ کیا ہے یہاں تک کہ شالین بھنوٹ کے چیک اپ کے لیے آئی ڈاکٹر کے ساتھ بھی انہوں نے بتتمیزی کی اور اس کی ڈگری پر سوال کھڑا کر دیا انہوں نے گھر میں تمام نیموں کو توڑ دیا ہے بتا دیں کہ شکروار کے اپیسوڈ میں سنبل توکیر کے پاپا نے شالین بھنوٹ کے برطاف کو لے کر گصہ ظاہر کیا تھا درشکوں نے بھی ان پر خوب گصہ کیا ہے اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اتنا سب سننے کے بعد شالین بھنوٹ سدھرتے ہیں یا پھر اپنے خراب برطاف کو جاری رکھتے ہیں ویسے بگ بوس کے اس اپکمنگ اپیسوڈ کے لیے آپ کتنا زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں